اسلام علیکم پروگرام آوازِ ہنزہ میں خشامدید میں ہوں آپ کی مذبان سیما گرن ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں گلگت بلتستان کے سابق وزیر تعمیرات جناب ڈاکٹر اقبال صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا سر جیسے کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد یہ تیپ آیا گیا ہے کہ اکتوبر کے آخر تک گلگت بلتستان میں عام انتخابات ہوں گے تو اس حوالے سے آپ کی تیاری کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا ہنزہ نیوز کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے تیاری کا تو کل پرسو میں اس سے ملکا آیا ہوں چیف الیکشن کمیشنر سے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بیس نومبر سے پہلے الیکشن ہوں گے ہر صورت میں تو انشاءاللہ میری تیاری تو بہت پہلے سے ہے یہ تیاری آخری ٹائم پہ وہ لوگ کر لیتے ہیں جو پہلے دفعہ یا نہیں جو انٹر ہوتے ہیں الیکشن میں میں تو پچھلے پانچ سال سے اس حلقے میں ہوں اور لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے اور میرا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ میں لوگوں کو ہر کام میں شامل کرتا ہوں شروع سے میرا یہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے میری طرف سے الیکشن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میری طرف سے برپور تیاری ہے اور الیکشن میں جانے کے لیے میں ہر طرح سے تیار ہوں انشاءاللہ اچھا سر جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس دفعہ آپ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں تو کتنے پور امید ہیں کہ اس دفعہ بھی آپ کا ساتھ دیں گے عوام انشاءاللہ سر ایک سو بیس فیصد پور امید ہوں میں کیونکہ دیکھیں میں جس حلقے سے لڑتا ہوں الیکشن لڑتا ہوں یہ میرا چوتھا الیکشن ہے اور یہاں پہ لوگ بڑے اچھے ہیں سیولائزد ہیں پڑے لکھے ہیں اور یہ جب کنڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کام نہیں کرتا تو وہ سمجھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور جب یہ ووٹ دیتے ہیں تو مجھے ہر دفعہ جب بھی میں الیکشن جیتا ہوں انہوں نے مجھے باری اکثریت سے خاص طور پر یہ جو ایریا ہے یہ دنیور سلطان آباد محمد آباد جہاں پہ میرا گھر ہے جہاں میری رائش ہے یہاں پہ لوگ باری اکثریت سے پہلے بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے اور اب بھی اور اس کے علاوہ مجھے باہر سے بھی ووٹ ملا ہے جلال آباد سے اوشکنداز سے وگروٹ حراموش سے ادھر جتل جگلوٹ سے بھی اور میں پچھلے الیکشن میں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کی دوہزار پندرہ کے الیکشن میں میں نے مجھے جو ووٹ ملے تھے وہ میرے مخالف جتنے بھی کانڈیڈیٹ تھے ان سب کے ووٹ ملا کے بھی میرے برابر نہیں بنتے تھے تو لوگوں نے مجھے اتنا ووٹ دیا تھا تو میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ مجھے سپورٹ کریں گے اور میں پھر انشاءاللہ ان کی خدمت کے لئے کیونکہ میں اس سے پہلے بھی میں دو دفعہ ممبر رہا پھر یہ میرا انشاءاللہ تیسرا ممبر شپ ہوگا اور انشاءاللہ میں اسی جذبے کے ساتھ ملک سے باہر تھا اس وقت بھی جب میں یہاں پہ آیا تھا تو اسی مقصد سے آیا تھا کہ میں یہاں پہ لوگوں کی خدمت کروں تو انشاءاللہ ابھی جب لوگ مجھے منڈیٹ دے دیں گے تو مزید پانچ سال انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے اسی جذبے کے ساتھ میں یہاں پہ آیا ہوں سر پچھلی دفعہ آپ نون لیگ کے ساتھ تھے تو نون لیگ چھوڑنے کے کوئی خاص وجہ دیکھیں نون لیگ پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ دو ہزار پندرہ میں جب میں آیا تو وفاق میں نون لیگ کی حکومت تھی اور اگرچہ یہاں پہ کچھ مشکلات تھی میرے لیے لیکن اس کے باوجود میں نے لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی آپ ووٹ دے دیں پھر لوگوں نے یہاں پہ ووٹ دے دیا مجھے باری اکثریت سے ووٹ دے دیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب وفاق میں نون لیگ کی حکومت نہیں ہے تو میں خاص طور پر جب میرے مقابلے میں جب میں دیکھتا ہوں میرے مقابلے میں پی ٹی آئی کا صدر ہیں صحیح جعفر شاہ صاحب ہیں پہلے بی میں اور وہ دو الیکشن کانٹسٹ کر چکے ہیں ایک دفعہ میں جیت چکا ہوں ایک دفعہ وہ جیت چکا ہے وہ پی ٹی آئی کا صدر اس نے پہلے ہی ایک بات فیلائی ہے کہ میں وزیراعلا کے لیے بھی کنڈیڈیٹ ہوں تو خیر وزیراعلا جو بھی بنتا ہے وہ تو الیکشن کے بعد ہی پتا چلے گا کہ میں بھی کنڈیڈیٹ ہوں میں نے بھی کچھ ایسے تار وہاں پہ جوڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ اپنے لیے راستے بنائے ہیں وہ تو خیر بات کی بات ہے الیکشن جیتنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں میں اگر اس وقت لوگوں کے پاس جا کر یہ کہوں کہ میں اپوزیشن میں رہوں گا مجھے ووٹ دے دو مجھے اس پارٹی کو ووٹ دے دو تو کوئی بھی ووٹ دینے کے لیے تھے یہ ایک حقیقت ہے یہاں پہ اس لیے میں نے ازاد حصیت میں الیکشن کانٹس کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ اس لیے کہ جب آپ الیکشن جیتے ہیں تو آپ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں صرف الیکشن جیتنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پانچ سال تک اس منڈیٹ کو آپ نے اس کا لاج رکھنا ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے اس کو نبانا ہے اس منڈیٹ کو جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں دس ہزار لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ان کو نبانا یہ بڑی بات ہوتی ہے تو اس لیے پہلے بھی جب میں پہلا الیکشن میں نے کانٹس کیا تھا اس وقت بھی گورنمنٹ نہیں تھی میں اپوزیشن سے جیتا لیکن بعد میں میرے لئے بہت مشکلات پیدا ہو گئی پھر میں نے اس وقت جو گورنمنٹ تھی اس کو جوائن کیا جوائن کرنے کے بعد میں نے اس علاقے میں ترقی کا بہت بہت زیادہ ترقیاتی کام کروا ہے تو اب بھی یہ ہے کہ میں نے اپنے جلسے میں بھی یہ اعلان کیا ہے میں کوئی چھپاتا نہیں ہوں میں جو بھی اندر بات ہوتی ہے وہ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں میں نے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ میں الیکشن آزاد حصیت میں جیتوں گا انشاءاللہ جیت کر جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ میں نے یہاں پہ لوگوں کا کام کرنا ہے اور یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کل کوئی پارٹی جو ہے یہ بوجھ نہیں اٹھاتی ہے یہ آپ کو خود اٹھانا پڑتا ہے ان لوگوں کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑتا ہے اس لئے مجھے فیصلہ کرنا ہے اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کے خراجات میں نے کرنا ہے اس کے لئے میں نے ٹیم بنا کے کام کرنا ہے کس پارٹی سے کرنا ہے کس پارٹی سے لڑنا ہے آزاد حیثیت میں لڑنا ہے اور اپنا مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ میرا ذاتی حق ہے اس پہ کوئی اور آدمی اس کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا ہے نہ میرے بارے میں کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وفاق میں جو پارٹیاں ہیں آپ کی جو بھی ہیں مسلم لیگ ہے پیپرز پارٹی ہے نون لیگ ہے جو بھی ہے یہ پارٹیاں دیکھیں ہم کیوں اتنے اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں کس لیے آخر میں مجھے خود سمجھ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے میں مسلم لیگ نون میں تھا اب نہیں ہوں کون سی قیامت آگئی آخر ہماری کون سی وفاق میں ہماری نمائندگی ہے کون سی ہماری قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے کون سی ہماری سینٹ میں نمائندگی ہے چلو اگر سینٹ میں ہوتی ہے قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہے میں وہاں اپوزیشن بھی کر لیتا ہے اپوزیشن کی بھی اپنی ایک صحیح ہوتی ہے لیکن ہمارا علاقہ چھوٹے سا علاقہ ہے یہاں کون سی اپوزیشن ہے کون سی حکومت ہے آپ نے کام لے کریں گریب لوگ ہیں ان کا آپ نے کام نکالنا ہے کہاں ان کے لیے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ڈیسیجن میں نے لینا ہے کہ میں نے کس پارٹی سے یا آزاد حصیت میں یا کل میں نے کس کے ساتھ شامل ہو کے لوگوں کا کام نکالنا ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ میں سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیتا ہوں انشاءاللہ میں عوام کے مفاد میں لوگوں کے حق میں انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہی کر لوں گا اور میں کسی پارٹی سے اپنے آپ کو نظریاتی بنا کے اپنی عوام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا پانچ سال کے لیے میں ان کے منڈیٹ لے کر اس کو میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتا اس لیے میں نے ازاد لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کل جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی انشاءاللہ میں ان کے ساتھ بغیر کنڈیشن کے کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی کنڈیشنز رکھیں مجھے یہ اہدہ دے دو فلانا دے دو تو کوئی بھی پارٹی اس میں مشکل میں پڑ جاتی ہے لیکن اگر آپ بغیر کنڈیشن کے کسی بھی پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائے ہیں تو ان کو کیا چاہے آپ ایک جیتی ہوئی سیٹ لے کے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو خوش ہو جاتے ہیں ان کو اس سے زیادہ اور تو اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ الیکشن جیت کر جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی میں ان کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا مل کے میں اپنے لوگوں کے یہاں ڈیولیپمنٹ کا کام ہے دوسرے کام ہے بے روزگاری ہے اس حوالے سے میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور اس علاقے میں ہم نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے یہ میرا مقصد ہے سید پسر کچھ لوگوں کے مطابق آپ کلوٹ اور روڈز پہ جو ہے سیاست کرتے ہیں اس بات پہ کس حد تک صداقت ہے دیکھیں کلوٹ اور روڈ پہ میں نے اتنی سیاست نہیں کی ہے بلکہ یہ انسان کی ضرورت ہے یہاں پہ روڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی علاقے میں ترقی کے لیے روڈ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے علاقے میں گاؤں میں محلے میں روڈ بنے گا تو وہاں سکول بھی بنے گا وہاں اسپطال بھی بنے گا وہاں مارکیٹ تک ایکسس بھی ہوگی روڈ اس لیے ضروری ہے اس لیے میں نے حد تل امکان کوشش کی ہے کہ سڑکے زیادہ سے زیادہ بنوا لیکن میں نے صرف سڑکوں کے اوپر کام نہیں کیا ہے بلکہ دنیور سلطان آباد محمد آباد میں واٹر سپلائی یہاں پہ جب میں آج سے تیس سال پہلے پیمز ہسپتال میں سپیشلائز کر رہا تھا تو اس وقت میرے پاس یہاں سے بہت سارے مریض آتے تھے اور میں ان کا جب ٹیسٹ کرواتا تھا تو ہر دوسرا پیشنٹ ہپٹائیٹس کا نکلتا تھا تو مجھے بڑا احساس ہوتا تھا کیا دیکھو یہ گند پانی پینے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی خطرناک کسوں کی بیماریاں پھیل ہوئیں تو لہٰذا میں نے اس وقت سے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس مسئلے کو میں نے کبھی نہ کبھی حل کرنا ہے دوہزار پندرہ کے الیکشن میں جب میں آیا تو لوگوں نے مجھے ایک ہی مطالبہ کیا اس علاقے میں کہ ہمیں صاف پانی چاہے اور وہ صاف کس کو کہتے تھے یہ جو آپ کا نلکے میں پانی آتا ہے اس کو صاف کہتے تھے حالانکہ جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو اس کے اندر ایک ہولائی تھے جس کی وجہ سے آپ کا یہ ڈائریا وغیرہ اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں تو میں نے الیکشن کے بعد پوری طور پر وارٹر سپلائی کے اوپر کام کیا تیس کروڑ روپے حکومت کی طرف سے ملے اب تیس کروڑ میں مسئلہ یہ تھا کہ سلطان آباد دنیو اور محمد آباد بہت بڑا آریا ہے اس پورے آریا میں پانی دینا تھا وہ ممکن نہیں تھا لہٰذا میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ واسپ کے ذریعے سے عوام کو اس میں شامل کر کے تاکہ یہ جو ابھی اس وقت جو واسپ کا جو طرقہ کار ہے اس کے مطابق تین ہزار روپے کنیکشن فیس لیتے ہیں اور مین لائن سے گھر تک خدای بھی جیسے آپ کے ہونزہ میں بہت سارا علاقوں میں انہوں نے کام کروایا ان کا طریقہ کار یہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی تین ہزار روپے بھی دیتا ہے مین لائن سے گھر تک خدای بھی خود کرتا ہے تو اس لائن کی حفاظت بھی خود کرے گا اور ان لیگل لائن جو لگاتے ہیں ان کو روکے گا اب اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے جیلس ہو کے یا کسی بھی طریقے سے یہاں پہ رکاوٹے ڈالنے کی کوشش کی عدالتوں میں گئے اور اس طرح سے اس کو ڈیلے کرانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان سب کا مقابلہ کیا ہے اور آج یہ کمپلیشن کے اس میں آخری مرحلے میں ہے وہ کیوں کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے یہ صرف ووٹ کے لیے نہیں ہے یہ سیاست کے لیے نہیں ہے میں نے کبھی پانی کے اوپر سیاست نہیں کیا لیکن میں سمجھنا ہوں کہ میرا ایز نمائندہ جب میں الیکشن جیتا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے یہ انسان کا بنیادی انسانی حق ہے یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر میں بھی ہے کہ پینے کا صاف پانی ہر انسان کا بنیادی حق ہے اس کو یہ حد دلانا میرا فرض ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ لوگوں کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے اور یہ گندہ پانی پی کہ بہت سارے لوگ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہے اس لیے اب میں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے تاکہ لوگ مجھے دعا کریں گے بشک مجھے ووٹ نہ دے دیں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے یہ الیکشن اہدے یہ چیزیں آتے جاتے رہتی ہیں ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن لوگ جب صاف پانی پینے گے اس علاقے سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی تو لوگ مجھے دعا کریں گے مجھے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے تو انشاءاللہ پانی کے اوپر میں نے جو کام کیا ہے چار سال سے محنت کی ہے تو ابھی یہ آخری مراحل میں ہیں پانی آ جائے گا صرف روڈ کے اوپر نہیں کیا روڈ تو میں نے بیشمار بنے اس کی وجہ میں نے بتائی کہ یہ روڈ کیوں بنواتا ہوں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہم نے حل کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے کالیجز بنوائے ہیں گرز کالیجز بنوائے ہیں سلطان آباد سے آگئے وہ روڈ فاو کیوں رکھا ہے میں نے اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ روڈ فاو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جرمن خاتون تھی اور وہ خاتون پاکستان بننے سے پہلے ڈاو میڈیکل کالیج میں ایز ای میڈیکل سٹوڈنٹ آئی تھی جب پاکستان بن گیا تو وہ خاتون واپس نہیں گئی جرمنی وہ کیوں نہیں گئی اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان میں یہ جو کوڈ کی بیماری ہے لیپروسی جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ تھی اور لیپروسی میں یہ ہوتا تھا کہ پیشنٹ کو لے جا کے ایک بیابان جگہ ابنڈن کرتے تھے وہاں وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتا تھا اس نے یہ سارے مریضوں کو جمع کیا ان کا علاج کیا آج پاکستان سے لیپروسی کا اگر خاتمہ ہوا تو رتفہوں کی وجہ سے ہوا میں نائنٹیز میں ممبر تھا نائنٹی سکس میں وہ مجھے ملی تھی گلگت چنارباگ میں میں نے کہا تم کیوں ادھر کیسے آئے کہنا ہی لگے میں مریضوں کو دوائی کھلانے آئے میں نے کہا دوائی کھلانے آئے کراچی سے ادھر آئے وہ اس نے کہا کہ میں تانیر میں ایک جگہ لیپروسی کے مریض ہیں ان کو میں جا کے پہلے ان کے سامنے خود دوائی کھاتے ہوں ان کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ کوئی خطر نہ کیا ظاہر نہیں ہے اس کے بعد پھر مریضوں کو کھلاتے ہیں تو اس جذبے کے ساتھ اس نے کام کیا تھا میں نے اس لیے اس گرلز کولیج کا نام رتفہ ہو رکھا ہے کہ یہاں کی ہماری خواتین بھی اس سے انسپائر ہو جائیں گی کہ ایک جرمن خاتون وہاں سے آکے آج وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے اس کا کوئی یہاں سٹیک بھی نہیں تھا نہ اس نے کوئی الیکشن لڑنا تھا نہ کوئی اس کے رشدار تھے لیکن اس کے باوجود نہیں اس نے اتنا بڑا کارنامہ یہاں پہ انجام دیا تو ہماری خواتین کیوں نہیں کر سکتی ہے ہماری خواتین کیونکہ انسان کا دماغ چاہے جرمنی میں ہے امریکہ میں ہے گلگت بلدستان میں ایک ہی ہے چاہے خاتون ہو مرد ہو ان کا ایک ہی ہے بات صرف وہ اس کو استعمال کرنے کی ہے تو اس طرح سے میں نے یہاں دنیور میں گرلز کولیج بنوائے اوشکنداز میں بگروڑ میں دتوچی میں اس کا نام دتوچی میں اس کا نام میں نے مونکہ گرلز کولی رکھا ہے اس کی اپنی ایک سٹوری ہے اگر میں بتاؤں گا تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا میں نے مونکہ گرلز کولی کیوں رکھا ہے وہ بھی ایک جرمن خاتون تھی اس کی نائنٹی فورڈ سے میں اس کو جانتا تھا اس نے وہاں پہ ایک ٹیچر رکھ کے وہ اس وقت ریسرچ کرتی تھی سٹوڈنٹ تھی مجھے ملی وہ نائنٹی فائیف میں اس نے کہا کہ وہاں میں گرلز کول پڑھاتی ہوں ٹیچر میں نے رکھا ہے آپ وہاں سکول بنوائے میں وہاں پہ گیا تو ایک موی شکھانے میں بیٹھی بارش ہو رہی تھی بچیاں دس بارہ بچیاں تھی مجھے بڑا احساس ہوئے میں نے اس وقت گرلز سکول بنوائے آج میں نے جب میں دو ہزار پندرہ میں الیکشن جیتا وہاں کالیج بنوائے اور پھر مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ تیس سال سے وہ مونکہ جو ہے جرمنی سے بارہ ٹیچرز کو وہاں سے تنخواہ بیجتی ہے ہر مہینے تو مجھے بڑا احساس ہوئے میں نے اس کالیج کا نام مونکہ کے نام پہ رکھا اور اس کو پھر بعد میں لوگوں نے بلایا وہ ہزمنٹ کے ساتھ آئے ہم نے دوبارہ اناغریشن کیا اس کے نام پہ ہم نے پلیٹ لگائے تو وہ صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو خواتین ان کو پتا ہے کہ ہماری خواتین یہاں پہ پڑی لکھی ہوں گی تو اس علاقے میں ترقی ہوگی دنیا میں آپ جہاں بھی جائیں کوئی بھی قوم کوئی بھی علاقہ کوئی بھی گاؤں جہاں خواتین پڑی لکھی ہوں گی مردوں کے برابر آ جائیں گی ان کو آپ سٹیٹس ایکول دے دیں گے مردوں کے پھر آپ کے علاقے میں ترقی ہوگی جب تک آپ خواتین کو بند کر کے رکھیں گے ان کو موقع فراہم نہیں کریں گے ان کو سوسائٹی کے اندر سپیس نہیں دے دیں گے آپ کا علاقہ آپ کا ملک آپ کے قوم ترقی نہیں کر سکتی تو اس جذبے کے ساتھ میں نے یہاں پہ کام کیا ہے روڈز کا کام کیا ہے وارٹر سپلائی کا کام کیا ہے اور خواتین کی تعلیم کے اوپر میں نے کام کیا ہے اور اس کے علاوے بھی بہت سارے کام کیا ہیں صرف یہ روڈز کے اوپر نہیں ہیں بلکہ بہت سارے اور کام کیا ہیں جو میں اپنے اس میں انشاءاللہ الیکشن کے دوران لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے یہاں پہ کیا کام کیا تو سر اس دفعہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ وہ کون سے کام کریں گے جو پچھلے آدوار میں آپ نے ہی کر پائیں دیکھیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں آئینی حقوق کی ضرورت ہے میں نے پچھلے دور میں اس کے اوپر بڑی کوشش کی آئینی حقوق کے اوپر ہمیں اس پاکستان میں بہتر سال ہو گئے اب بھی ہم اس پاکستان کے ایک درجے کے شہری نہیں ہیں میں قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا ہوں میں آپ کی سینٹ کا ممبر میں وہ فواقی وزیر نہیں بن سکتا ہوں کیوں نہیں بن سکتا ہوں اس لیے کہ میرا تعلق گلگیت بلتستان میں بلتستان سے ہے تو گلگیت بلتستان نے تو خود جنگ لڑ کے ڈوگروں سے آزادی حاصل کر کہ پاکستان میں شامل ہوئے تھے لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے اس وقت سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو ہم متناظرہ کہیں گے تو ہمیں پلیبی سائٹ میں فائدہ ہوگا لیکن وہ ہوا نہیں رائے شماری بہتر سالوں سے ہوئی نہیں تو اب پاکستانی جو حکومتیں آتی ہیں جو بھی پارٹی ہوتی ہیں ان کے اندر اتنی حمد نہیں ہوتی ہے کہ یہ اس کے اوپر ڈیسیجن لے لیں کہ یہ بیچارے بہتر سالوں سے یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں ان کو کوئی نمائندگی دیکھیں کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں تو اس کی جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان کے اندر ریپریزنٹیشن آپ کا انسانی بنیادی حق ہے جس سے ہمیں ابھی تک محروم رکھا گیا ہے اس کے اوپر میں نے جب میں گورنمنٹ میں تھا پچھلے دور میں اپنے ساتھ وزراء کو ملا کہ ہم خیال گروپ بنا کے میں نے آپ نے سنا ہوگا میں نے ہر سال یہ جد جہد کی اسلام بات میں بہت کام کیا ہے لیکن اس کے اب آجود بھی ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو لہٰذا میرا جو سب سے پہلا کام یہ ہوگا انشاءاللہ الیکشن کے بعد اللہ مجھے موقع دے دے گا تو میں سب سے پہلے آئینی حقوق کے اوپر کہ ہمیں عبوری آئینی صحبہ دیا جائے قومی اسمبلی میں ہمیں نمائندگی دی جائے جسی طرح سینٹ کے اندر ہمیں نمائندگی مل جائے تاکہ ہم بھی اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے تو ہم بھی قومی اسمبلی کے میمبر بنیں ہم بھی وفاقی وزیر بن جائے پھر وہ جو حکومتیں بنتی ہیں وفاق کے اندر ان کے سامنے آپ کی کوئی قدر قیمت ہوگی آج اگر ہم بے قدر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس حکومت کے بنانے یا بگاڑنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے فاٹا کا ایک میمبر بھی آپ کے پورے گلگیت بلتستان کے اوپر باری ہوتا ہے کیونکہ جب وہ وفاق میں حکومت بنتی ہے تو ان کو ایک ایک نمائندے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنیسبت گلگیت بلتستان کے گلگیت بلتستان پورا بھی مل کے ان کے ایک نمائندے کے برابر ووٹ بھی نہیں تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں وفاق کے اندر آپ کی جو فائننشل انسٹیوشن سے ان کے اندر ہمیں ریپریزنٹیشن مل جائے ملنی چاہے ہمیں ہمارا جو حق ہے وہ ملنا چاہے ہمیں نمائندگی ملنی چاہے اور یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس لیے حل نہیں ہوتے ہیں کہ ہماری وفاق میں نمائندگی نہیں ہمارے کے پی کے ساتھ بہت سارے مسئلے ہیں کیا ہے وزیراعظم کے پی کے والوں کا جو ان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں ان کی بات سنے گا یا ہماری بات سنے گا ہماری یہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں لیکن ٹیلویزن پہ ایک چھوٹی سی پٹی بھی نہیں چلتی ہے وہ اس لئے کہ ہمارا قومی اسمبلی میں کوئی نمائندہ ہوگا تو وہ قومی لیول پہ ہماری بات اٹھائے گا وہاں پہ نہیں ہے تو اس لئے انشاءاللہ میں سب سے پہلے آئینی حقوق کے اوپر کام کروں گا دوسرا کام خواتین کے اوپر خواتین کو ہم نے امپاور کرنا ہے ان کے اوپر قانون سازی کرنی ہے پچھلے دور میں میں نے بڑی کوشش کی لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا ہم خیال گروپ نہیں ہوگا آپ کی اکثریت نہیں ہوگی اسمبلی کے اندر قانون بنانے کے لئے مشکلات ہوتی ہیں میں نے بہت سارے فورمز پہ یہ بات اٹھائی اسمبلی میں بات اٹھائی لیکن اتنی جس طرح سے میں چاہتا تھا قانون سازی نہیں ہوگی انشاءاللہ اس دفعہ میں جید گیا تو میری ترجیحات میں خواتین کو امپاور کرنا ہے کیونکہ میں ہمیشہ سے بنگلہ دیش کی مثال دیتا ہوں وہ اس لیے کہ بنگلہ دیش چند سالوں میں پاکستان سے نہیں انڈیا سے بھی آگر نکل گیا ہم اس کو غریب سمجھتے تھے وجہ کیا ہوئی ہے وجہ یہ ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنے قوانین تبدیل کر کے سیکولر قوانین بنائے سیکولر کیا ہوتا ہے اس میں ایکول سٹیٹس ہوتا ہے اس میں جنڈر ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے یہ فی میل ہے یہ میل ہے یہ فلان قوم سے یہ فلان عقیدہ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو بھی انسان ہے بہت سیتے ہیں انسان اس کا ایکول سٹیٹس ہوتا ہے جب یہ انہوں نے سیکولر قوانین بنائے تو خواتین نے باہر نکل کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور ان کی جی ڈی پی کے اندر حصہ ڈالا اور وہ ایک دم سے لیپ فاربٹ آگے نکل گئے اور انڈیا سے بھی آگے نکل گئے تو میں ہی چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں بھی ایسے قوانین بن جائے کہ یہاں پہ خواتین جو ہے اوپر آ جائیں ان کو پچاس فیصد ایکول جوگز کے اندر کوٹا ملنا چاہے ان کو تعلیم فری ہونی چاہے پرائیمری سے لے جا کے یونیورسٹی لیول تک خواتین کو بلکہ میں نے پچھلے دور میں بھی ہمارے سابق وزرالہ کو ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ آپ دیامر کے اندر بلتستان کے اندر جہاں جہاں بھی خواتین کی تعلیم کی کمی ہے وہاں سکولرشپ دے دیں بچیوں کو جو سکول جاتی ہیں ان کو انسینٹیو دے دیں ان کو فری کتابیں دے دیں کپڑے دے دیں تاکہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو سکول بیجیں پھر ہمارا علاقہ یہ ترقی کر سکتا ہے خواتین ہمارے برابر ہیں تیسرا جو کام میں نے کرنا ہے وہ ٹوریزم کے اوپر کرنا ہے ٹوریزم کے اوپر کیا کرنا ہے میں نے ملیشیا میں پندرہ سال گزارے ہیں میں نے ترکی کا سسٹم دیکھا ہے میں نے دوبئی کا دیکھا ہے جہاں پہ ٹوریسٹ پیس آف مائنڈ ہوگا وہاں پہ وہ بھی اسلامی ملک ہیں وہاں پہ کیوں جاتے ہیں آپ کے ٹوریسٹ یوروپ سے امریکہ سے وہاں بر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کیوں نہیں آتا اس لیے کہ آپ ان کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں ٹوریسٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونے چاہے ان کو آزادی ہونے چاہے ان کو اپنی کھانے پر وہ ان کا اپنا ایک کلچر ہے اپنی ایک ان کی براٹ اپ اسی طرح ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیس فل نہیں فیل کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر پابندیاں لگائے یہ کپڑے پہنو یہ فلانا کھاؤ یہ نہیں پی یہ نہیں ہوتا ہے ان کے لیے آزادی ٹوریسٹ کو اس کو کہتے ہیں ٹوریزم فرنڈلی محول آپ نے دینا ہے جب آپ ٹوریزم فرنڈلی جیسے ملیشیا میں ہیں آپ جائیں وہ ٹورکی میں جائیں ہم سے اچھے مسلمان ہیں اس وقت ٹورکی مسلمانوں کا لیڈر ہے لیکن وہاں ٹوریزم کے لیے آزادی ہے وہاں کوئی پابندی نہیں ہے دوبائی میں آزادی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ملیشیا فورٹی بلینڈ ڈالر سالہ نام ٹوریزم سے کماتا ہے ہم ان سے زیادہ ہمارے پاس جو سپورٹس ہیں ٹوریزم کے اندر وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں تو یہ جب ہم ٹوریزم کو ڈیولپ کریں گے تو اس سے نہ صرف جلگیت بلدستان بلکہ پورے پاکستان کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ٹوریزم کے اندر انقلابی تبدیلیاں ہوں اس کے لیے انشاءاللہ مجھے اگر خدا نے حمد دے دی اور مجھے کوئی ایسا اہدہ ملا کہ میں اس علاقے میں تبدیلی لاسکوں لوگ کہتے ہیں کہ میں وزیرالہ بنوں گا وزیرالہ بن کے کیا کرو گے ان سے پوچھو تو ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے مجھے اگر اس طرح کا کوئی چانس ملا مجھے کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ میں خواتین کو امپاور کروں گا خواتین کو مردوں کے برابر لاؤں گا ٹوریزم کو میں اوپن کروں گا اس کو ڈیولپ کروں گا اس کے اندر انقلابی تبدیلیاں لاؤں گا اور اس طرح سے ہم آئینی حقوق کا مسئلہ بھی حل کریں گے تاکہ اس علاقے میں نوجوان نسل جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جائے اور پاکستان کا جو سٹیک ہے جیسے آپ کا سی پیک ہے یا آپ کا دیامر باشا ٹیم ہے بہت سارے دشمن ممالک چاہتے ہیں کہ یہاں پہ حالات خراب ہوں اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اچھا اللہ ہم حلقتین کی بات کریں تو وہاں پہ مقیم ہنزہ کے جو عوام ہیں وہ آپ کے سیاسی قیادت پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں تو کیا آپ ہنزہ کے مسائل پر کبھی آپ نے ایوان میں بات کی یا پھر آگے بات کریں گے جیسا ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے اسیران ہنزہ کے حوالے سے اس حوالے سے آپ نے کبھی بات کی دیکھیں اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ ہنزہ والے میں جی کیوں سپورٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہنزہ والے زیادہ تر پڑے لکھے لوگ ہیں سیولائز لوگ ہیں یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہو پڑتی یہ آدمی کو دیکھ کے ہی پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے باہر کیا ہے اور اس کے دماغ میں کیا ہے کس طرح کا آدمی ہے سب کچھ ان کو پتا ہے پھر ہم یہاں پہ برسوں سے ہم نسل در نسل ہم یہاں پہ رہتے ہیں ہنزہ والے ہمارے آمنے سامنے رشتداریاں ہیں ہماری ہمسائے ہیں دوستی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہنزہ والے جو ہیں نا وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ہنزہ کے اسیران کے حوالے سے میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ میں واحد نمائندہ ہوں پچھلے دور میں تین تیس میں مروں میں میں واحد نمائندہ ہوں جس نے اسمبلی کے اندر تقریر کی تھی بابا جان کے حوالے سے آپ کا مطلب بابا جان اسیران ہنزہ میں بابا جان ہیں بابا جان کے حوالے سے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں یہ کوئی زیادہ دور کی بات سال ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے اور میں نے ان کے حوالے سے میں نے یہی کہا تھا کہ ان کا کیا قصور ہے ان کو کیوں آپ نے پابند سلاسل رکھا ہوئے میں نے یہی بھی کہا تھا کہ اگر ہنزہ میں فری این فیر الیکشن ہوں گے تو آج بھی بابا جان باری اکثریت سے جیت جائے گا وہ اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو ایک جھوٹے مقدمے میں پسا کر وہ صرف اس لیے کہ وہ نیشنلسٹ ہے نیشنلسٹ ہونا کوئی جرم نہیں ہے نیشنلسٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ یہاں پہ گلگیت بلچستان میں یہ بات وسوق سے کہہ سکتا ہوں پاکستان کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے اب بلوچستان میں آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں وہاں نیشنلسٹ بھی ہیں اور انٹی پاکستان بھی ہیں یہاں کون سے آپ کے انٹی پاکستان مومنٹ چل رہے ہیں نیشنلسٹ ہونا کوئی جرم نہیں ہے بلوچستان میں وہاں کی اکثریت جو ہے وہ نیشنلسٹ سندھ کے اندر نیشنلسٹ پنجاب میں آپ کے نیشنلسٹ ہیں وہ کون سا جرم ہے یہاں پہ بھی نیشنلسٹ ہیں لیکن کسی کو صرف اس لیے کہ وہ نیشنلسٹ ہے لے جا کے اس کو جیل میں ڈالنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے تو میں نے انشاءاللہ اس کے اوپر پہلے بھی کام کیا ہے اور آئندہ بھی الیکشن کے بعد بھی یہ میں کوئی ظاہریت اور پیہ اس لیے نہیں کہ لوگ ہوا ہوا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے بابا جان سے میں زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو رہائی ملنی رہوں گا اللہ نے مجھے موقع دیا تو جس طرح پچھلے دور میں نے کیا تھا اور جب میں نے یہ باتیں کی تھی اسمبلی کے اندر بابا جان کے حق میں تقریر کی تھی تو اس پر بڑی کریٹسائز بھی مجھے کیا تھا لوگوں نے لیکن مجھے اس کی چیزوں کی پرواہ نہیں ہے پولٹکس میں ہوتا ہے آپ کرتے ہیں لیکن آپ کا کام ہے اپنی دل کی بات کریں جو حق بات ہے اس کو سیاستدان کا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کام یہ ہونا چاہے کہ جو حقیقت بات ہے جو سچی بات ہے وہ کرنا چاہے بے شک آپ کے لوگ خلاف ہو جائیں آپ کے ساتھ ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جب آپ سچی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ہی ہوتے ہیں لیکن ان سے پریشان نہیں ہونے چاہے میں پریشان نہیں ہوتا میں ڈر تو نہیں ہوں انشاءاللہ میں اس کے اوپر آئندہ آنے والی اسمبلی میں بھی برپور آواز اٹھا ہوں گا سر آپ اپنے دو سال پہلے بھی آئینی حقوق کے اوپر میں نے اسلام آباد میں بہت بڑا احتجاجی پروگرام ترتیب دیا تھا وہاں پہ پریش کانفرنس کی تھی اور پچھلے سال بھی گزشتے سال بھی میں نے کیا اور پھر میرا ایک ہم سیکٹری کے ساتھ جگڑا ہوا تھا اندر میں کمیٹی کورونا کے حوالے سے کمیٹی بنی تھی اس کے اوپر جب ہم نے کچھ ڈیسیجن لیے اور پھر ہم نے وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ رات کو یہ لاگ ڈاؤن ختم کریں گے تو اس پر ہوم سیکٹری نے ریزسٹ کیا اور ڈیسیجن کے بعد اس نے کچھ ایسی بات کی جس کے اوپر میرا اور اس کا جگڑا ہو گیا اب مقصد اس کا یہ تھا کہ عوامین و مائندوں کو تھوڑا سا وہ کریں نیچہ دکھائیں تو میں نے اس کو ریزسٹ کیا ہمارا جگڑا ہوا رات کو ہم نے جا کے پریس کانفرنس ہمارے وزیرالہ صاحب نے خود ہمیں کہا کہ جا کے پریس کانفرنس کرو اور جو آپ نے ڈیسیزن لیا ان کا ایناؤس کرو جیسے پاکستان میں ہوتا تھا وہاں بھی سیاسی لوگ ڈیسیزن لے ایناؤس کر دیتے کہ لاغ ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا جو بھی ہوگا ٹائم ہم ہم نے کیا پریس نے دکانے کھولی تو ان کو ڈنڈے مارے جس کی وائی سے میں اسی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پر لوگوں نے آکے کہا کہ اتنی بھی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ نے ایناؤس کیوں کیا ہم نے دکانے کھولی تو ہمیں آکے ڈنڈے برسائے جس کے چگڑا تھا جس کی وائزے سے انہوں نے ہمیں لوگوں کے سامنے بیزت کرنے کی کوشش کی جس کو میں نے ریزسٹ کیا اور میں نے اپنے عہدے سہی کیونکہ میں اگر اس کے خلاف یہ دیمان کرتا کہ اس کے خلاف یہ کام کرو اس کو سسپن نہیں ہوتا تھا وہ یہاں پہ اتنی پاور نہیں ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ بنتی ہے اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی ہے جیسے پنجاب میں ہے یا سندھ میں ہے یا آپ کے کے پی کے میں ہے اس کو وہاں سے ٹرانسفر کریں یا اس کو سسپنٹ کریں یہاں پہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے ان کے پاس جائے مجھے سپورٹ کرنے کے اس بیروکریٹ کو اس کی حمایت میں تو اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید میری گورنمنٹ کے ساتھ یا اپنی جو وزیرا ہے ان کے ساتھ میری کوئی ناراضگی ہے یہ تھوڑے سی انچ نیچ ہو گئی تھی آخری دنوں کی بات ہے ہکومت ختم ہونے سے کوئی دو تین مہین پہلے کی بات کوئی وہ نہیں تھا لیکن باقی چیزوں کے اوپر میں بولتا تھا آئین حقوق کے اوپر کھول کے بولتا تھا اور یہ جو سفارشی کلچر ہے جوبز کے اوپر سفارشیوں کے اوپر میں ان کے خلاف بولتا تھا میں میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے حلقے میں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں اگر میریٹ پہ عمل ہوتا تو میرے یہاں سے بہت میریٹ پہ نہیں ہوا تو یہ چیزیں جن کے اوپر میں کھول کے بولتا تھا اور اسمبلی کے اندر بھی کھول کے بولتا تھا میں ہمیشہ سے ان چیزوں کے خلاف ہوں اور انشاءاللہ مجھے ایسا پاور ملا تو میں ایسا ٹھیک کر کر دوں جیسے مہاتیر محمد نے ملیشیا میں کیا تھا اس کا پورا میں نے سٹیڈی کیا ہے آج سے پچاس سال پہلے وہاں پر بھی ایسے حالات تھے اور اس نے کیسے ان لوگوں کو ٹھیک کیا ہے میں اسی بہت سارے خواب دکھائی تھے تو آپ کے سابقہ پارٹی نے کس حد تک ان خواب پہ کام کیا دیکھیں ہنزا کے عوام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤ کہ میں کیونکہ وہاں پہ نمائندہ نہیں تھا ہنزا کا نمائندہ نہیں تھا دو تین سالوں سے شاید وہاں نمائندہ جب سیمیر سلیم ڈس کوالیفائی ہوا تھا وہاں پہ نمائندہ نہیں تھا ہنزا کو میں اپنا ہی حلقہ سمجھتا تھا اور ان کے ساتھ میری اتنی ہمدردی تھی جتنے میرے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ ہمدردی ہے وہاں پہ جتنے بھی مسائل تھے میں ان کو جا کے ڈسکس کرتا تھا وہاں پہ اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے پلاننگ میں جا کے خود ذاتی طور پر ہنزا کی سکیمیں دیپارٹمنٹ کے اندر میں نے ہمیشہ یہ آرڈر دیا ہوا تھا اپنے محکمے کے اندر تمام ایک سیئنس کو اور چیف انجینئر کو کیونکہ ہنزا کا نمائندہ اس وقت نہیں ہے لہٰذا وہاں کی جتنی بھی سکیمیں آتی ہیں ان کو دیپارٹمنٹل سکیموں میں پریارٹی میں رکھیں شروع میں میں ان کی سکیمیں چیز کر کے جب مجھے بریفنگ دیتے تھے ہنزا کی جتنی بھی سکیمیں آتی تھے ان کو شروع میں رکھتا تھا تاکہ ان کو ریجیکٹ نہ کریں پلاننگ دیپارٹمنٹ تو اس طرح سے میں نے وہاں پہ بہت سکیمیں آپ کے ہنزا کے اندر یہ جو لازٹ ای ڈی پی میں دس کروڑ کے روڈز ہنزا کریم آباد میں وہ میں نے رکھوائے تھے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اسی طرح سے بہت سارے کام وہاں پہ جو ڈیولیممنٹ کے کام اس وقت ہو رہے ہیں ان میں 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 نے ذاتی طور پر انٹرسٹ لے کے یہ کام کروائے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ بھی کیونکہ ہنزا والے ان کا حق بنتا ہے وہ اس لیے کہ ہم ٹوریزم سے یہاں پہ سارا گلگت بلدستان فائدہ اٹھاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہنزا جو ہے وہ ٹوریزم کا حب ہے اور ہنزا کا اپنا ایک نام ہے ٹوریزم کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر میں ہنزا کے اندر آپ یہ فیسلیٹیز جو ہے نا ان کو روڈ نیٹورک کے حوالے سے پاور کے بجلی کے حوالے سے باقی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اگر حل کریں گے ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں گے ٹوریسٹ وہاں پہ آکے خوش ہو جائے گا میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو یورپس آکے سیدھا ہنزا جاتے ہیں گلگت میں سٹے بھی نہیں کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آکے واپس چلے جاتے ہیں میں جب ان سے پوچھنا ہوں وہ کہتے ہیں ہم صرف ہنزا کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو وہ ہنزا جب وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ ان کو فیسلیٹی ملے گی تو پورے گلگت بلدستان کی نیک نامی ہوگی اس لیے ہنزا کو فیسلیٹیٹ کرنا وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ترجیحی بنیادوں پر یہ بہت ضروری ہے ہمارے لئے اس سے ہمیں پورے گلگت بلدستان کو فائدہ ہوگا ہمیں روزگار ملے گا ہمارے نوجوانوں کو لوگ کہتے ہیں میرے پاس آکے نوکری دلاؤ کس کس کو آپ نوکری دلائیں گے لیکن ٹوریزم کو اگر آپ ڈیولپ کریں گے تو آپ ہزاروں لوگوں کو اس میں کھپا سکتے ہیں آپ ہوتلنگ انڈسٹری میں ٹرانسپورٹ میں مونٹینیرنگ میں ٹریکنگ میں دیکھیں کتنے ہمارے پاس اس میں اپورچونٹیز ہیں تو اس لئے ٹوریزم کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے ہم نے ہنزہ کے اندر ڈیولپمنٹ کرنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ سر آپ نے اپنے سیاسی ناظریات پر ہم سے گفتگو کی ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پرگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے پرگرام میں ایک نئے موضوع اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے میزوان سیما کی رن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ